جب مکشمیر انتظامے نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے اور دو سالوں سے جو اسامیہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر الگ الگ ویبھاگوں کے اندر الگ الگ محکموں کے اندر جو پوسٹیں کھالی پڑی تھی ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور یہ پابندی اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ یہ بھرنی نہیں ہے بلکہ طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا اور کیسے یہ پروسس چلے گا وہ فٹا فٹ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ایک اورر سامنے آیا ہے اور دو سالوں سے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر ریکروٹمنٹ ہونی تھی وہاں پر بھرتی ہونی تھی لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر نہیں ہو سکی اب وہ پوسٹیں ریفر کیوں نہیں کی گئی اس کے پیچھے بہت سارے کارن بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آج جو جب مکشمیر انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے ایک تو یہ کہ تمام محکموں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اسامیہ وہ پوسٹ جو دو سال سے زیادہ عرصے سے کھالی پڑی ہیں انہیں بھرتی کرنے کے لیے ایجنسیوں کے پاس بھیجیں پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بھیج دیا جائے اگر دو سالوں سے پڑی ہیں لیکن محکمہ خزانہ جو فائننس ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے سیلوریز نکلتی ہیں جہاں سے پیسہ نکلتا ہے جس کا ایک بڑا رول ہے آپ نوکری بھی لے بھی لیں تو فائننس ڈپارٹمنٹ جب تک سگنیچر نہیں کرے گا تب تک ایک مزدور کی طرح ہی آپ کام کرتے رہیں گے ایک تو انتظامیہ نے جو الگلے ڈپارٹمنٹ سے ان کو کہا کہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ دو سال کے زیادہ عرصے سے اگر آپ کے پاس آسامیاں کھالی ہیں تو ان کو فل کیا جائے بھرتی ایجنسی کے پاس بھیجنا ہے ان کو یعنی جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ایس ایس آر بھی وغیرہ جی کی ایس ایس بھی وغیرہ ہوا لیکن فائننس ڈپارٹمنٹ نے تمام جو ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ہیں ان ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ وہ براہراست بھرتی کے کوٹے کی یعنی جو ڈیریک بھرتی کا کوٹہ ہے اس کے تہر جو آسامیاں جو پوسٹ دو سال سے زیادہ عرصے سے بھری ہوئی ہیں یا اس طریقے سے ہیں تو ان کو ریکروٹمنٹ ایجنسی کے حوالے نہ کریں دجمو اور کشمیر فائننس ڈپارٹمنٹ has directed all the administrative departments not to refer یعنی refer نہ کی جائیں وہ تمام direct recruitment کوٹہ والی پوسٹ ہیں ان ایجنسیز کو جو ریکروٹ کرتی ہیں باقی جو دو سال سے خالی پڑی ہیں ان کو بھرا جائے ان کو بھیج دیا جائے لیکن وہ جو خالی پڑی ہیں اور direct recruitment کوٹہ ایک reserve کوٹہ رہتا ہے اس کے تہر جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں یعنی بھرتی والی جو ایجنسیہ ہیں ان کے حوالے براہراست نہ کی جائیں یہ clear کر دیا ہے پندرہ جولائی دوہزار اکیس کو جو ہدایات دی گئی تھی جو آرڈر نکلا تھا اس کی یاد دہانی کرائی گئی اور کہا گیا محکمہ خزانہ کی طرف سے کہ تمام جو پوسٹیں سوائے نئی پوسٹیں جو create کی جائیں گی تخلیق کی جائیں گی ان پوسٹوں کے جو کسی بھی محتمے کسی بھی منسلک دفتر کسی ماتحد دفتر یا قانونی طور پر دو سال سے زیادہ عرصے سے التوا میں پڑی ہیں پڑی ہیں یا رکھی گئی ہیں یا خالی ہیں body deemed ختم کر دی گئی ہیں سمجھ لیجئے وہ ختم ہو گئی ہیں جن کو اب کیا کہا جائے گا deemed abolished اب یہاں پر کیا ہے جب تک کہ اس سال کے عہدے کی منظوری کے وقت کوئی چھوٹ نہ دی جائے اب اگر انتظامی نے rules regulations میں کوئی تبدیلی کی ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن deemed abolished کا مطلب یہ ہوا کہ دو سال سے خالی اسامیہ جو تھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سرکار کی طرف سے وہ اب بھری نہیں جائیں گے لیکن finance department نے کہا ہے باقی department سے کہ آپ recruitment agencies کو direct وہ پوسٹیں نہ دی جو direct recruitment quota کے تحت آپ کے پاس ہیں وہ ان کو نہ بیجیں اور directions یہ بتاتی ہیں کہ deemed abolished کا مطلب ہوا کہ ختم ہو گئی ہیں اس کے زمرے میں آنے والی جو پوسٹیں ہیں محکمہ خزانہ سے باہل کرنے سے پہلے پر نہیں کیا جا سکتا یعنی department of finance کا اب ایک بڑا رول رہنے والا ہے اور پوسٹوں کی بہاری پر صرف جو ضروری یعنی ناغذیر حالاتیں ان پر گوھر کیا جائے گا اگر کہیں پر ضرور پڑی ہدایات کے مطابق یعنی تین طرح کی چیزیں ایک ہی خبر کے اندر ہیں ایک تو departments کو کہا گیا ہے کہ دو سال سے زیادہ عرصے کی جو پوسٹیں ہیں تمام محکموں کو کہا گیا ہے کہ وہ اسامیاں جو دو سال سے زیادہ عرصے سے کھالی پڑی ہیں بھری نہیں گئی بھرتی کرنے والی ایجنسیوں کے پاس بھیجیں دوسرا محکمہ خزانہ نے administrative departments کو کہا ہے کہ وہ براہراست بھرتی کوٹا جو direct recruitment کوٹا ہے اس کے تحت جو اسامیاں دو سال کے زیادہ عرصے سے کھالی ہیں یا بھری پڑی ہیں جو اس حساب سے بھرنی ہے کہ دو سال کے لیکن direct recruitment کوٹا کے تحت ہیں وہ direct recruitment ایجنسیز کو نہ بھیجی جائے اور تیسرا کہ دو سال سے زیادہ عرصے سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جن کیسز کو pending رکھا گیا چھوڑ دیا گیا ان کیسز کو deemed abolished سمجھا جائے گا یعنی آپ وہ ختم کر دی گئی ہیں تو آسان لفظوں میں آپ سمجھئے گا کہ دو سالوں سے زیادہ عرصے سے جو کھالی پوسٹیں تھے الگ لئے departments میں ان پر پابندی حکومت نے لگا دی ہے